دوست واس صبح کے ساتھ بچ گئے اور میں اٹھ گیا اور اپنے ہمیں چھڑ دانی سے باہر نکل کے بیٹھا ہوں اور موڈ بالکل بھی فریس نہیں ہے لیکن میں نے صلاح چلو لڈو بھی ریڈی ہو گیا ہے تو میں نے صلاح چلو کیوں نے ویڈیو ریکارڈ کر لوں لڈو کچھ بول رہا تھا میں نے بولتا چلو بھائی ٹھیک ہے تم کو سکول جلدی سے چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھیں میں آنکھ بند کر رہا کھول رہا میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے اور مرگی اندر کوکو کوکو کر رہی ہے مطلب اسے یہ انڈا دینا ہے تو ہم لوگ اسے پکڑیں گے کوسس کریں گے اور ٹکری کے اندر ڈالیں گے تاکہ یہ انڈا کو دے دے اور یہ میں نکل کے کچھن نے گیا اور کچھن نے گیا تو دیکھو کہ یہ پوہ چھنا رہا ہے چلو بھائی پوہ چھنا رہا تو اچھا ہے لڈو بھی اپنا لنچ باکس بھر رہا ہے اور پوہ کا ٹیچٹر رہا جاتا ہے تو تھوڑا سا موڈ چینج ہو جاتا ہے موڈ فریس ہو جاتا ہے روٹی سبجی یا دارباد کھا رہے ہوئے اس طرح کے کچھ آئیٹم آپ کھاتے ہو تو تھوڑا سا موڈ فریس ہو جاتا ہے لڈو کو سکول جانے میں لیٹ ہو رہا تو جلدی سے لڈو کو لے جائیں گے ہم لوگ حالکہ آج لڈو صبح رہے اٹھ گیا اور پہلے ہی سکول جانے کی جیت کرنے لگا لیکن ٹائم ہوگا تبھی تو سکول جائے گا لیکن بچوں کو تو جانتے ہی ہے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے خیر میں یہاں سے ایک پوہ اٹھاتا ہوں اور پوہ کھاؤں گا یہ ہمارا جو سجی کا پوہ ہے مٹھا والا وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور لڈو آپ کچھن سے بچ والے روم میں جا رہا ہے کوپی کتاب جو اپنا پیک کرے گا جانے کی تیاری کرے گا موسم بھی بالکل ساف نہیں ہے ویسا ہلکا پانی وانی بھی پڑا ہے یہ دیکھیں یہ ڈرم سے میں انہیں کچھ نکالا مرگیوں کو دینے کے لئے گہو نکالا نہ ہی چاول تھا اور نہ ہی آٹا تھا تو مرگیاں بھی جب بھوکے رہتی ہیں تو بہت ہلہ کرتی ہے تو جس وجہ سے مجھے انہیں آج گہوں کھلانا پڑے گا اور یہ میں گیٹ کے باہر آ گیا اور یہ دیکھیں باہر میں یہ وائٹ والے مرگی پالے زہلہ کر رہی ہے میں نے بلا بھائی چلو تمہیں کھانے کو دیتا ہوں چپل پہنا یہ دوسری مرگی بھی باہر گھوم رہی ہے کاسیا ویلچیر پر بیٹھے ہوئی ہے اور یہ ہمارا جو یہ دیکھیں سارا مرگی یہاں پہ آگیا مجھے دیکھتے ہیں یہ سارے پاس آ جاتے ہیں میں نے مکہ یہ سوری گہوں میں نے چھیٹا اور جو بھی ساری مرگیاں تھی وہ دیرے دیرے پاس میں آگئی ویسے بھی یہ مرگیاں مجھے بس روم سے نکل لکھتے دیکھتی ہے تو دوڑی چلی آتی ہے کیونکہ ان کو جو کھانا ہے جیدہ تر میں ہی دیتا ہوں تھوڑا سا الگ ٹائپ کا چاول ان کے کٹوری میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن میں تھوڑا سا کبھی جیسے کہ چاول سکھا چاول دے دیا یا گیوں دے دیا تو ان کا بھی تھوڑا سا جو یہ کی ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے موڈ بھی فیرس ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ والا بچہ تھوڑا سا بیمار ہے ہماری یہ بڑی مرگی دونوں بڑی مرگیاں ابھی انڈے دے رہی ہیں یہ دو وائٹ والی چھوٹی چھوٹی مرگیاں یہ بھی کچھ دنوں میں انڈا دے گی اور یہ ہماری چھوٹی سی چوجہ ہے ابھی یہ بچی ہے بڑی نہیں ہوئی ہے یہ ہمارے ہاتھ کے پاس آ جاتی ہے یہ بلکل بھی نہیں ڈرتی ہیں جانتی ہے ٹرسٹ ہے مجھ پہ ٹرسٹ ہے کی مالک کچھ نہیں کریں گے تو آ جاتی ہیں اور دانہ کھانے لگتی ہے تو میں نے چلو آج ان کو دانہ کھلاتے وقت ہی کیوں نے ویڈیو سوٹ کر لیا جائے وہ میری سونالی مرگی ہے جو بلیک والی دیکھ رہی ہے دونوں سونالی ہے گردن نورس کی گولڈن ہے اور جو باقی کا سریر ہے وہ بلیک ہے ان مرگیوں کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہوتی ہے اور ان کے انڈے بھی مہنگے ہوتے ہیں ایک انڈے تقریباً پچاس روپے میں بکتا ہے اور سونالی مرگی تو آپ کو بہت کم ہی بلے گی ہر جگہ اس کا سپلائر نہیں ہوتا ہے حالانکہ یہ کرکنات جیسی ہی مہنگی ہوتی ہے سونالی بھی لیکن ہماری کرکنات تو ایک بھی نہیں بچیں بڑھ سونالی مرگی بچی ہے تو ہم لوگ سونالی کو دیکھتے ہیں بڑھ یہ اتنا گندگی کرتے ہیں کہ انہیں ہم نے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے میں وہ چل رہا بالٹی پوری طرح سے بھر چکی ہے پانی بھانے ہو رہا تھا اس میں نے بند کر گئے یہ مانٹن ڈیوک بوتل ہے میں نے سوہ سوہ تھوڑے سے پی لی تھی اور لڈوپنا جو روٹن بوک ہے وہ تیار کر رہا ہے چلی فریج کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں فریج میں کیا کیا ہے کوکوکولا ہے اور مرنڈا ہے اور جو سبجیاں بغیرہ ہے وہ اس میں رکھا ہوا ہے اور جیم سوس دودھ اور دوائیاں کیا کیانے جانے اس میں بھر دیا جاتا ہے تو آج ہم مرگیوں کی دوا نکالیں گے کیونکہ جو ایک مرگی بیمار تھی تو انہیں ہم جو انسان والا پارسٹا مول ہوتا ہے پانس ایم جی کا اس آدھے ایک ٹیبلٹ کو ہم دے دیتے ہیں آٹے میں سان کے تاکہ ہمارے جو مرگیاں ہیں وہ بیمار نہ پڑے پارسٹا مول بھی کافی اثر کر جاتا ہے حالانکہ مرگیوں کی دوایی الگ ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس فیلحال مرگیوں کی دوایی نہیں ہے تو یہ ایک ٹیبلٹ کو ہی یہ دیکھئے آٹا سانا جا رہا ہے یہ آٹا میں نے پہلے سے لے کے رکھا ہے یہاں پہ جو لوڑی ہوتی ہے لوڑی سے ہم اس پارسٹا مول کو پورا کچھیں گے پورا مطلب کی سے چور کر لیں گے اور چور کرنے کے بعد اس کا ہم پاؤڈر تیار کریں گے یہ ہمارا پاؤڈر جو ہے اس طرح سے دیکھئے میں نے لوڑی سے کچھ لیا ہے اور جو آٹا ہے اس آٹے میں ہم لوگ پورے دوا کو اس میں پورا طرح سے سان لیں گے ان کی پورا طرح سے لپیٹ لیں گے یہ دیکھئے اسی پہ ہمیں لپیٹ لے رہا ہوں اور یہ جو گھتھا ہوا آٹا ہے پارسٹا مول کا یہ سارا مکس کر کے پوری طرح سے ہم لوگ اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھئے جو بھی پھیلے ہوئے دوائیاں ہیں یہ پورے فرس پہ سٹ جاتی ہے جسے ناکھوں سے میں تھوڑا سا گھسٹ گھسٹ کے دوا کو نکال لے رہا ہوں خروچ کے اور خروچ کے نکالنے کے بعد اور یہ لویا کو پوری طرح سے یہ میں اس طرح سے مکس کر لے رہا ہوں اور یہ دیکھئے یہ پوری طرح سے آٹا کو بھی ایک بار پھر سے مکس کرنا پڑے گا لڈو یہاں پہ بیٹھا ہوا یہاں پہ آٹا سانا جا رہا ہے روٹی برانی کے تیاری کی جا رہی ہے یہ دیکھئے لڈو بھی اس کو جانے کے لئے تیار ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں باہر اور لڈو بھی ساتھ ساتھ گھومتا ہے میں جہاں جہاں ہوں لڈو بھی ساتھ ساتھ نکلتا ہے اور کوپی کرتا ہے پورا کہ پاپا کیا کر رہے نہیں کر رہے پاپا کا یہ پورا کوپی کرتا ہے اٹھو جے ہماری وس are Washington دیکھ رہے ہیں اور لڈو تا پورا ہی کوپی کرتا ہے یہاں پہ ہم رگا گیا ہیں مرگیاں ہمارے بیٹھ ہوئی ہیں اور ان مرگیاں کو ہم لوگ جو آٹا کی لویا ہے ہنو چھوٹا چھوٹا آٹا کی لویا ہم لوگ مرگیاں کو کھلا دیں گے یہ دیکھئے اٹا کو پورا میں نے سان لیا ہے یہ سان لیا ویڈیو بھی بنانا ہے اور چارا بھی کھلانا ہے تو دکت حدیا میں نے اب رج دیا چھوٹا چھوٹا ھچھوٹا چھوٹا چھوٹا بنا کی جسے میں نے مرگیاں کو فکا مرگیاں دور کے لوٹ پاٹ کرنے لگی چھارے کھانے کے لئے مرگیاں کو تھوڑاکہ کھانا ملتا ہے تو یہ خوصہ سکھ ہجاتے !!! پورا میں ہےاں مار مار کرنے لگتے ہیں آٹاورا کو ٹھورا لاحقظ کر رہا ہوں سہاں لے رہا ہوں تاکہ دوائی پوری مل جائیں یہ ایک مورگی اوپر آگئی مجھے اوپر ہی دو یہ مانگ رہی ہے سنے لیواری کیا کھلانا مجھے سب کو ہے اس طرح سے میں دوائی دوں گا کہ ساری مرگیں ہماری کھالیں یہ باہر مرگیں ہماری چر رہی ہیں اور یہ دیکھئے جیسے میں باہر دراجہ کھولا تو سارے ہمارے مرگیں جو بھی باہر نکلے کھیتوں میں بالکل بھی پانی نہیں ہے کیونکہ اس پر بارس ہو ہی نہیں رہی ہے بارس نہیں ہو رہی ہے تو پروبلم ہوتی ہے پروبلم کی ساروں کی لڈو یہاں پہ بیٹھ کے پڑھائی کر رہا ہے تو میں نے لڈو کا بھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر لیا تھوڑا سا پڑھتے باق تو لڈو کھٹیہ پہ بیٹھ کے اپنا ہومورک کو یاد کر رہا ہے ہندی بک ریڈنگ کر رہا ہے یہاں پہ بھی کام جاری ہے تب تک میں نے دیکھا کہ بھائی کیا ہے اس میں کھانے کی میں بھی تیاری میں جھڑ گیا اور میں یہاں سے اس تھاری میں روٹی اور سبجی لے لے رہا ہوں تاکہ کھانے کے بعد ہی میں لڈو کو چھوڑ دوں گا اور دن سے گاڑی بھی چاننے جاؤں گا تو ضروری ہے یہ ہمارا بھجیہ بنا ہوا تو روٹی بھجیہ اور اچار ہم لے لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ کھانے کے لیے جائیں گے دوستو ایک ریوپیسٹ آپ سے ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ویڈیو کو پہلے بار دیکھ رہے ہیں تو جو ریڈ والا بیٹن ہے سبسکرائب والا اس کو دبا دیں اور بیل نوٹفیکسن کو ضرور ایک بار پریس کر دیں جو وہاں پہ بیل بجا ہوا رہتا ہے تاکہ ہم لوگ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کرے تو آپ کو نوٹفیکسن مل جائے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بیل نوٹفیکسن بیل آپ نہیں کلک کرتے ہیں تو ویڈیو ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں ملتی ہیں اس سے آپ پوری ویڈیو دیکھنے پاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کھانا ریڈی ہے یہاں پہ روٹی سبجی اور میں یہاں پہ کھانے کے لئے بیٹھ گیا ہوں اور ایک خاصے اپنے کیمپر پکڑ کے ویڈیو کو بھی رکوڈ کرو اور یہ ہمارا روٹی سبجی اور اچار جو کی کافی ٹیسٹی ہے اور سمپل اور صداران اور بہترین کھانا آپ بول سکتے ہیں چلیہ ویڈیو کو ہم لوگ کو کٹ نہیں کریں گے بٹ کہیں کہیں پہ ساؤنڈ ہمارا میوٹ ہو جائے گا اب لڈو جو ہے اسکول جانے کے لئے تیار ہے لڈو نے تھیلہ پکڑ لیا ہے اور تھیلہ میں دو بورے ہیں اور راسن کارڈ ہے جو ہم لوگ راسن کارڈ ہوتا تھے ہیں سرکاری راسن ہمیں بس کیجی مل جاتا ہے مہینے میں پندرہ کیجی چاول اور پانچ کیجی گے ہوں تو لڈو گیٹ کے آگے آگے نکل رہا اور گیٹ کو کھل رہا اور کھول رہا اور میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں یہ دیکھیں پورا کھے سکھا ہوا ہے آرے بھی سکھی ہوئے تو ابھی چلنے میں دکت نہیں ہوتی ہے اس سال بارس کم ہوئی ہے نہ کیا برابر تو کوئی دکت نہیں ہے اور نہ کھتوں میں پورا لبا لب پانی بھرا رہتا ہے اور ہمارا رہ سے میں بھی پانی رہتا ہے لڈو نے تھیلے کو ٹانگ لیا گندے پہ اور آگے بڑھتے جا رہا ہے تو اس سال بارس نہیں ہوئی تو کسانوں نے اپنا دھان میں ایروپا اور ہم دو گاری آرے یہ تھوڑے سے آرام سے جا پاتے ہیں نہیں تو اسے بھی بہت برا حال ہوتا ہے دیکھیں ہم لوگ کھتوں کو الگ بار کر چکے ہیں اور یہ مکان بنے ہوئے ہیں لیکن مکانوں میں کوئی نہیں رہتا ہے جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں وہ ایسے مکان بنا بنا کے چھوڑ دیا ہیں لڈو جائے یہ دیکھیں ہم لوگ یہاں اپنے سیٹر کے پاس یہ سیٹر نہیں یہ میرا سند کے پاس آگیا لیکن آج یہاں کوئی نہیں آیا ہے ہماری سکوٹی بھی لگی ہوئی ہے اور سامنے وہاں پہ پینسل فیکٹری دیکھ رہی ہے تو میں یہاں پہ بیٹھ کے ویٹ کروں گا کہ یا تو ڈیلا راجہ راسن دینے کے لیے یا پھر جو کوئی راسن لینے کے لیے آتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی نہیں آیا اور میں بیٹھ کے ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں لوگ جو ہے راستے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کنی کا ڈیوٹی کا ٹائم بچوں کا سکول کا ٹائم جس کو جدر آنا جانا ہے وہ ٹائم پہ لگے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں وہ تو بات کے بات ہے لیکن آج روڈ بلکل بھی کھالی اور ساناٹا دکھ رہا ہے روڈ پرودنی چہل پہل دکھ نہیں رہی ہے ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد تھوڑی سی بھی رو لوگوں کا آنا جانا بڑھے یہ دیکھیں میں سکوٹی پہ بیٹھ گیا میں بولا کہ چلو بھائی کتے دیر کڑے رہے گئے اور بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ویڈیو کو ریکارڈ کرتے رہنا چاہیے تو یہاں ڈیلر رسن سرکاری رسن ڈیلر ہے یہاں بیٹھ کے اپنے ہی ویڈیو سوٹ کر رہا تھا اور ویٹ کر رہا تھا کہ بھائی صاحب ڈیلر ہمارے کب آئیں گے بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی ویڈیو بھی ہماری اٹک رہی ہے اور ریکارڈنگ بھی ہے ایک لگ رہا صحیح سے نہیں ہو پایا تھا کوئی پرویلم ہوگا کہ میں اپنے بال ٹھیک کرتا اور بیٹھ کے گاڑی پر انتجار کر رہا ہوں کہ بھائی ڈیلر کب تک آئے گا تو کچھ گانا گانا چاہیں گے آپ نہیں نا تو دیکھیں یہاں پر جو گائیں ہیں گائیں اپنے راستے سے جا رہی ہیں جو گوالا ہے گوالا اپنے گائیں کو لے جا رہا ہے موننی ٹائم میں دھونے کے لیے ندی کی اور نیچے میں آگے کی اور ایک ندی ہے اسی ندی میں جو گوالا لوگ ہے اپنے بیسوں کو دھونے کے لیے لے جاتے ہیں اور سائیڈ میں گھاس بھی ہے تو گھاس بھی چرانے کے لیے وہاں پہ لے جایا کرتے ہیں اس وقت ٹائم ہے اور یہ بھائی صاحب اپنے سائیکل پر تقریباً بیس کوئلے کی بوری آرہا دے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور انہیں بیچیں گے ایک بوری تقریباً ڈھائی سو روپے کی دو سو روپے کی بیچتے ہیں اور اچھی کھاسی کمائی کر لیتے ہیں ایک ٹرک بھی وہاں سامنے سے آ رہی ہے اور یہ ٹرک تھا پینسل فیکٹری کے جسے رکنے تھی یہیں لیکن وہ گلتی سے آگے شلا گیا تھا اور ریٹن آ رہا ہے اور ریٹن آنے کے بعد ٹھیک یہیں پہ یہ ٹرک لگے گا اور جو مال انلوڈ یا فیر لوڈنگ ہے وہ ہوگا گاڑیاں اس کے پیچھے پیچھے دیرے دیرے جا رہی ہیں یہ اوٹو والا بھی راسن لینے آیا تھا لیکن دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو یہ بھی اپنے گاڑی کو بڑھا کے دیرے دیرے آگے چلا گیا اور یہ پینسل فیکٹری کے سامنے ٹری کی اٹرک رک گیا ہے اب ہم لوگ آ گیا ہیں لڈو کے اسکول کے پاس راسن تو نہیں ملا چھوڑ دیا میں نے اب یہاں پہ ہم آ گئے ہیں لڈو کو چھوڑنے کے لیے اور پیچھے ہماری کون بیٹھا ہوا ہے لڈو نے کاسیا بیٹھی ہوئی ہے اور ہم لوگ ویٹھ کر رہے ہیں کہ لڈو کب آیا اسکول سے اس کے مم بھی لے کے آ رہی ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے چلیں گے اس لئے ہمیں یہاں سے کہیں اور جانا تھا تو لڈو کو لے کے ہم لوگ یہاں سے جائیں گے گیٹ کے پاس کھڑا ہوا ہے نہیں ابھی آیا ہی نہیں ہے تو میں ویٹھ کر رہا تھا یہ گیٹ کے پاس کہ لڈو کب آئے گا اور جب آئے گا تو ہم لوگ جلدی سے یہاں سے نکلیں گے بارس کا بھی موسم بنا ہوا تھا بارس کا بھی ہو سکتی تب تک لڈو اور اس کے ممی آ گئے اب یہاں سے ہم لوگ جلدی سے لڈو کے اسکول بیک کو رکھیں گے گاڑی پہ اور لڈو پیچھے گا سے بیٹھی ہوئی ہے مجھے پکڑ کر اور لڈو آگے بیٹھے گا حالے کے سکوٹی چھوٹی ہے تو کافی دکت ہو جاتی ہے تب تک میرا کیمرہ آگے پیچھے ہوگا اور میں مجھے پتہ بھی نہیں چلا ہے اب ہم لوگ یہ سین دکھا رہے ہیں یہ رچی میں جو آور بریج بن رہا چاہتے ہو طرف یہ آور بریج کانے جا رہا آپ کو آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن ابھی جب تک آور بریج نہیں بنا ہے روڈ کا حالت بہت خراب ہے یہ سب کو بڑے بڑے پیلور دیکھیں گے ان پہ کام چل رہا ہے جب یہ پیلر پوری طرح سے بن جائیں گے تو اس کے بعد اس پہ جو بھی یہ بریج کا جو اوپر کا پارٹ ہوتا وہ لگائے جائے گا پوری طرح سے جب یہ آور بریج بن جائے گا تب کافی خوبصورت دیکھے گا اور جو بھیڑ ہوتی تھی جو جام ہوتی تھی یہ دیکھیں آور بریج کے بڑے 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 پارٹ بڑے بڑے ٹکوں میں لوڈ کر کے یہاں پہ لائے گئے ہیں اور بڑے 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 جو کرین کی مدد سے ان پارٹس کو جو خمبے مانے ہوئے بڑے 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 اس کے اوپر لوڈ کر جائے گا یہ دیکھیں ابھی ہم لوگ اس طرح سے رائٹ سائیڈ میں مبور رہے ہیں یہ سب روڈ لوڈر اور بڑے بڑے یہ سب ایڈ ایجنسی کی بورٹ لگے ہوئے ہیں سارا کچھ آپ کو دیکھے گا یہ ہم لوگ جو بریج بریج کے اوپر چڑھیں گے اور بریج کے اوپر بریج مل رہا ہے یعنی کی ڈبل اوپر بریج یہ سارا پیلر جو ہے کہ اس سارا سے تیار ہے اوپر کا بارٹ لگ گیا ہے اور کچھ کچھ بارٹ اس میں لگنا با کی ہے دیکھیں بڑے بڑے کیلین ہے اور اسی بھی بڑے بڑے کرین ہے جو ہم نے فلم آیا نہیں اب یہ کرین نہیں ہے تو آپ کو دیکھاتا ہے سب سے بڑا کرین اس پہ لگایا جاتا ہے اب اس میں لوگوائے بریج کے اوپر چڑھ گئے ہیں دیکھیں سائیڈ میں آپ کو رائٹھ ہینڈ سائیڈ اور لیپ سائیڈ میں بڑے بڑے لوہے کے فریم لگے ہیں ان کے اوپر میں اسی کے مادم سے بریج کو پوری طرح سے تیار کیا جائے گا تو دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں یہ ویڈیو کو پر ہی بار دیکھ رہے تو چلکو سبسکر کرنا بلکلی نہ بھولیں